پیاری ویورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری طرف سے پیار بڑا سلام قبول اور منظور کر لیں اللہ سے امید دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو جہانوں کے خوشیاں نصیب کریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جس گھر میں بھی ہو یا اس کو ساتھ دفعہ پڑھا جائے یہ قرآن کا ایک آیت کا عصہ ہے سلام ہے ساتھ سلاموں میں سے ایک سلام ہے فاللہ تعالیٰ اس گھر میں سے جو کافروچ نکلتے ہیں یہ اس طرح چیزیں نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے یہ پھر نہیں نکلتی میرے سامنے یہ دیکھو مسجد نبوی یہ مدینہ شریف میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک یہ پیارے نبی علیہ السلام کا گھر مبارک اور یہ مسجد نبوی ہے پوری دنیا میں یہ دوسرے نمبر پہ ہے سب سے پہلے حرم پاک ہے جو مکہ میں ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے وہ سب سے بڑی مسجد ہے جہاں پہ ایک نماز پڑھنے پہ کئی کئی نمازوں کی پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اس کے بعد پھر اس مسجد نبوی میں بھی جتنی ایک نماز پڑھو کئی کئی نمازوں کا ثواب ملتا ہے جیسے پچاس نمازیں پڑھی ہوں اس میں جیسے سو نمازیں پڑھی ہوں وہاں اللہ کا گھر ہے حاضر کعبہ ہے وہاں پہ اور یہاں پہ حاضر ہے ملکہ سامنے یہاں پہ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے میرے نبی علیہ السلام جب ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے اور ابھی مکہ میں ہی تھے تو اس کا نام یہ اسرب تھا اسرب کا مطلب ہے ملامت صدا یہاں جو بھی آتے تھے ایک خاص قسم کی ان کو بیماری لگ جاتی تھی ان کو ایک خاص قسم کی بیماری لگتی تھی اور سب بیمار ہو کے یہاں سے نکلتے پھر جب مکہ میں نبی علیہ السلام پہ زیادہ ظلم دھائے گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا میرے پیاری نبی کو پیاری نبی صاحب درودور سلام پیاری نبی علیہ السلام پہ کہ مکہ سے مدینہ تشریف لے جائیں وجرت کی وہ رات تھی وجرت کی رات تھی نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کو اپنے بسترے پہ لٹھایا کہ صبح ہوگی تو صبح جا کے لوگوں کو اپنی یہ جو میرے پاس سمانتیں ہیں یہ واپس کر دینا اور پھر میرے پاس مدینہ چلے آنا اور گھر کے چاروں طرف مشرقین بیٹھے ہوئے تھے کہ آج ناؤزباللہ ہم پیاری نبی علیہ السلام کو یہ کریں گے تو وہ کریں گے ناؤزباللہ اللہ چونکہ اور بات سے بخبر ہے اور ہر قدم پہ اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹھایا تاقیدیں فرمائی اور سرہی حسین کی آیت نمبر آٹھ پڑتے ہوئے سب کی بیچ میں سے گزر گئے اور کسی کو خبر ہی نہ ہوئی وہاں سے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور مکہ سے مدینہ کا سفر شروع ہو گیا جب وہ مشرقین آئے حضرت علی کو دیکھا حضرت علی کے ساتھ تو ان کا کوئی وہ تھا ہی نہیں مشمنی ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف تھی ان نبی علیہ السلام کو ڈونڈنے لکھ لے اللہ تعالیٰ کی حکم سے غاری سور میں انہوں پناہ لی اور پناہ لینا اپنی حفاظت کرنا سنت ہے کہ جب بھی کوئی خطرے کا وقت ہو اپنے آپ کو بچا لیا کرو پھر حضرت ابوبکر صدیق ساتھ ہوئے اور پھر غاری سور میں قیام فرمایا اور اسی غار میں مکڑی نے جلدی جلدی جالا بنایا کبوتر نے گونسلا بنایا انڈے دیئے اور اس پر بیٹھ گئے مشرقین وہاں تک آئے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ غار ہے بہت پرانی ہے مکڑی کا جالا بنا ہوا اگر وہ اندر جاتے ہیں جالا تو ٹوٹا ہوا ہوتا اور پھر یہ کبوتر بھی اٹھ چکا ہوتا اور پھر نبی علیہ السلام ان کالے کالے پہاڑوں سے ہوتے 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 مدینہ پہنچے اور ان کو خبر ہوئی مدینہ والوں کے اور وہ راستوں میں استقبال کیلئے پہنچ گئے اور بچیوں نے دفع جا کے میں نبی علیہ السلام کا استقبال کیا اور اب سب کی خواہش تھی کی نبی علیہ السلام کی سواری ہمارے گھروں کے پاس ہی رکے اور میرے نبی علیہ السلام نے انتنی کو انتنی کو بھی ساتھ لیا تھا ان کو راستہ پتا نہیں تھا انتنی کو بھی اللہ نے ایسی خبر دے دی کہ سیدھا سیدھا مکہ سے مدینہ کے راستے پہ لگا دیا اس کو ایک جانور کو اللہ تعالیٰ نے گائٹ کیا یہ راستہ ہے مکہ سے مدینہ کا اور وہ بھی نابٹ کی انتنی بھی نابٹ کی اور انتنی چلتے 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 ابو عیوب انساری کے گھر کے پاس رک گئی اور وہاں پہ میرے نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا اور جب میرے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں قدم رکھا اس کے بعد اس کا نام ہی بدل گیا یسرب سے مدینہ پاک بن گیا کوئی مدینہ شریف کہتا ہے کوئی مدینہ پاک بولتا ہے کوئی مدینہ منورہ بولتا ہے اس لئے کہ اللہ کے محبو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے اللہ کی حکم سے وہاں پہ تشریف لے کے گئے ہیں اور جب سے وہاں پہ قدم فرما ہوئے اس کے بعد کسی کو کوئی بیماری ہی نہ لگی بلکہ اب جب بھی کوئی بیمار جاتا ہے عدب سے وہاں پہ نماز قائم کرتا ہے قدموں میں جاتا ہے اللہ سے فریاد کرتا ہے اس جگہ کا واسطہ دے کے نبی علیہ السلام کا واسطہ دے کے تو اللہ تعالیٰ کسی کو خالی نہیں موڑتا اب کوئی بیماری کسی کو وہاں لگ نہیں سکتی کہ وہاں سے تو بیماری دور باگتی ہے یہ ساری برکتیں میرے رب نے میرے نبی علیہ السلام کے قدموں کی دے دی مسجد نبی پہلے بہت چھوٹی سی تیسوے پھر توسی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی جہاں میرے نبی علیہ السلام کا حجرہ مبارکہ دو کمروں پہ مشتمل تھا اور ادھر ہی میرے نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری اور ادھر ہی آج بھی ہے اور اس کے بعد مسجد میں توسی ہوتی گئی یہ بہت بڑی مسجد ہے اس کے بہت ساری گیٹ ہیں دروازے بھی بہت سارے ہیں یہ عورتوں کا حصہ ہے وہاں باقیدگی سے عورتوں کو علیدہ بٹھایا جاتا ہے عورتوں کا علیدہ دروازے بنے ہوئے ہیں اور مردوں کا علیدہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بانڈری ہے اس طرف یہ عورتوں کا حصہ یہ سپیسی دیوار بانڈری نظر آ رہی ہے وہاں پہ مردوں کا ہے مرد یہاں آ نہیں سکتے عورتیں وہاں نہیں جاتی وہاں پردے کا وہ سختی سے حکم ہے یہ ساری پردہ خواتین ہے بیچ میں کوئی جائے بھی پردہ جیسے ابائے کے بغیر ہو یا بڑی چادر کے بغیر تو وہ عجیب سی لگتی ہیں یہ خواتین کا حصہ ہے ان کا اندر باہر جانے کا راستہ بھی علیدہ یہ خواتین کا ہے اور اس کے بعد یہ پھر مردوں کا حصہ آ جاتا ہے یہ بانڈری بلینگ ہے جب کس کے ساتھ کوئی لیڈی جاتی ہے اپنے گھر کے کوئی خاتون جاتی ہے تو مرد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے نماز قائم کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ضرور شریف پیش کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں جو عمال کرنی ہوتے کرتے ہیں اور پھر ادھر ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کے تو اپنی عورتوں کا انتظار کرتے ہیں اور عورتیں اپنے مخصوص راستے سے نکل کے اپنے اپنے گھر کے مردوں سے مل کے اپنی رہائش میں چلے جاتی ہے کوئی زیارتوں پہ کوئی کدھر کوئی کدھر تو ایک اس کونے پہ خواتین کا ہے یہ پچیس نمبر گیٹھ ہے ایک پھر دوسری کونے پہ عورتوں کا بائیس نمبر گیٹھ سے آتی ہیں عورتیں اندر جاتی ہیں ایک وہ پندرہ سولہ نمبر گیٹھ سے اندر انٹر ہو تو وہاں پہ خواتین کا وہ حصہ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ تین جگہوں پہ خواتین کا حصہ ہے باقی مسجد مردوں کیلئے ہے اور عورتوں کی بھی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ عدب سے عدب سے جایا جاتا ہے اور عدب سے وہاں پہ بیٹھا جاتا ہے بے عدبوں کو کچھ بھی نہیں ملتا اور با عدب با مراد بن کے نکلتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ با عدب با نصیب کہ جو عدب والے ہیں ان کو بہت کچھ ملتا ہے صرف یہ نہیں کہ مدینہ میں عدب بم پہ فرض ہے یہ تو ایک ہماری لیے ٹریننگ کی جگہ ہے یہاں سے ہم نے سیکھا بھی ہے ہم نے سیکھنا ہے اور آ کے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا ہے پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے یہاں اتنی خوبصورت مسجد ہے اس کے اندر وہ مووینگ والی چھتے بھی ہیں جہاں پہ ریاض الجنہ جایا جاتا ہے وہاں پہ مووینگ والی یہ چھتے بنی ہوئی ہیں یہ یہ اٹومیٹک ہے اور جب انتظامیاں چاہے تو اس کو اوپر سے کھول دیتی ہیں اور مسجد نبی کے اندر اتنی اچھی تازی ہوا اور روشنی آتی ہے اس کے بالکل سامنے یہ جنت البقی ہے یہ جنت البقی ہے جہاں پہ میرے نبی علیہ السلام کی آل ارام فرما ہے یہاں پہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آمد کی دن سب سے پہلی جنت البقی والی میری پیچھے پیچھے ہیں ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ جنت البقی میں دو گھن زمین دے دیں ہمیں مدفن کے لئے وہ اس لئے ہم آتے ہیں کہ پیاری نبی علیہ السلام کے پیچھے 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 ہم جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی حق دار بن جائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمت البقی میں مدفن دے دیں اور مدفن بار بار آنا جانا نصیب کر دیں میرے طرف سے اللہ حافظ جیسے نایچا کیا ہے اللہ حافظ